سرکار آپ سے کہنا چاہتے ہیں ہم لوگ سلک کما کے ہندوستان کے گریب لوگ جو ہے ٹیکس مرتے ہیں ہندوستان سرکار کو دیتے ہیں اور سرکار جو ہے ان پیسوں سے کرونا پیڑیت کو بیجیسوں سے لے کے آتی ہے اور ہندوستان کے لوگوں کو بھوکا مرنے کے لیے چھوڑ دیتی ہے آپ لوگ بیجیسوں سے جہاجوں میں بھر کے کرونا لے کے آئے ہیں اور اس وجہ سے اس دیش کے گریب لوگ گریب مزدور پریسان ہو رہے ہیں ہیڈر آباد میں مزدور پریسے ہوئے ہیں ممبائی میں مزدور پریسے ہوئے ہیں پونہ بینگلورو میں مزدور پریسے ہوئے ہیں دلی میں مزدور پریسے ہوئے ہیں ہریانہ میں اور دیش کا ہر ایک راجی میں مزدور پریسے ہوئے ہیں ان مزدوروں کی کیا گلتی تھی بیجیس میں پریسے ہوئے لوگوں کے لیے آپ کے پاس سمجھ رہتا ہے آپ ایئر انڈیا سے لے کے انڈیگو اسپائیس جیٹ سے لے کے وشتارہ ہی ارلائنز کو آپ بیدیسوں میں بھیجتے ہیں اور وہاں سے کورونا بھر بھر کے اس دیس میں لے کے آتے ہیں اور اس دیس کے گریب لوگوں کو سمسیا ہوتا ہے نیتا جی آپ لوگوں سے نمر نیوہ دن کرنا چاہتا ہوں اگلا ویڈیو میں اتنا کالی دوں گا کہ کان ناک آک اور شریر کے جتنے بھی انگ ہے آپ لوگوں کو برا لگے تو مجھے معاف کرو لیکن اس دیس کے جتنے بھی گریب لوگ الگ الگ سہاروں میں بھوکیں مر رہے ہیں انہیں بچانے کی کوشش کرو ہمارے پاس ابھی کچھ دیر پہلے ہیدرابان سے پھون آیا تھا وہاں پہ نو لوگ جو ہے ایک پھلٹ میں پھتے ہوئے ہیں ان کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے انہوں نے اپنے کیچن کا پھوٹو ہمیں سینٹ کیا ہے آپ کے پاس اسے دیکھنے کے لیے سمائے نہیں ہوگا لیکن چین میں پھس گئے بچائیں گے ہم ایران میں پھس گئے ہم بچائیں گے اٹلی میں پھس گئے ہم بچائیں گے جپان میں پھس گئے ہم بچائیں گے لیکن بھارت میں پھس گئے ان کا کیا کس نے کہا تھا انہیں کہ بھارت چھوڑ کے بیدیسوں میں جاؤ اور لالچ کے وجہ سے یہ سالیں بیدیس گئے تھے اور یہ سالوں کے وجہ سے جو ہے یہ بیدیس سے کرونا بھرور کے لیے کیا ہے ان سالوں کے وجہ سے بھارت کے جو ہے معصوم لوگ پھسے ہوئے آج اپنے گھروں میں بند ہے ہم بھی اپنے گھروں میں بند ہیں لیکن ان صاحب سب کے ساتھ ہونا چاہیے جو بیڈیس میں ہیں ان کے لیے آپ کے آنکھوں میں آسو آتے ہیں اور جو بھارت میں مر گئے بھوک ہیں ان کے لیے کیا ایک لاکھ ستر ہجار کلور کا راحت پیکج نہیں آپ ایک سو لاکھ کا راحت پیکج گھوست نہ کر دو لیکن جب تک دیش کے لوگوں کے ساتھ آپ کھڑا ہونا نہیں سکھو گے تب تک جو ہے راحت پیکجوں کا کوئی مول نہیں میں صرف اور صرف کسی ایک پارٹی کو نہیں بول رہا ہوں میں دیش کے تمام نیتا دیش کے تمام بودھی جیوی لوگوں کے بارے میں بول رہا ہوں بھارتیہ تیم کے تمام کرکیٹر آپ لوگوں کا اسٹار ہم نے بنایا ہے لیکن کرونا مہماری کے بچ میں آپ لوگوں نے ایک روپیہ کا اندان جو ہے لوگوں کو نہیں دیا ہے فلم اسٹار اور بڑے بڑے ہستی گھر میں بیٹھ کے ہاتھ دھو گار دھو یہ دھو وہ دھو نہ جانے کیا کیا کرتے رہتے ہو لیکن ایک روپیہ کا ڈونیسن آپ لوگوں نے کرونا مہماری سے لڑنے کے لیے گریبوں کو نہیں دیا ہے آپ کے پیزے کی ضرورت نہیں ہے اور ہمیں نہیں چاہیے لیکن سرکار آپ سے کائنا چاہتے ہیں ہم لوگ سالہ کما کے ہندوستان کے گریب لوگ ٹیکس بڑھتے ہیں ہندوستان سرکار کو دیتے ہیں اور سرکار جو ہے ان پیسوں سے کرونا پیڑیت کو بیڈیسوں سے لے کے آتی ہے اور ہندوستان کے لوگوں کو بھوکھا مرنے کے لیے چھوڑ دیتی ہے ان کو کس نے بولا تھا بیڈیس جانے کے لیے بیڈیس جانے سے پہلے یہ سالے کیا بھارتی سرکار سے پوچھتے ہیں کہ ہم بیڈیس جائے کی نہیں جائے بیڈیس تو چلے گئے جب سمسیہ ہوتا ہے تو مہدی جی بچالو جب سمسیہ ہوتا ہے تو مہدی جی بچالو سالو تمہارے وجہ سے ایک سو تیس کڑھر لوگ جو ہے آج اس دیت پہ پریسان ہے اپنے اپنے گھروں میں بند ہے میرا ایک دوست ہے جو بیہار اور جھرکھنڈ کے بورڈر پہ ابھی ایک دم سے لگڈ ہو چکا ہے اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے اسے سمسیہ ہو رہا ہے اس کے ایک چھوٹی سی ماسوم بچی ہے گاؤں میں اسے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ میرے پاپا ہے کہاں اس کی ایک بیوی ہے جو دو دن سے کھانا نہیں کھائی ہے لیکن یہ احساس جو ہے وہ نہ نرینڈر مہدی کو ہوگا نہ رہول کاندی کو ہوگا اور نہ اس دیش کے 543 سانسدوں کو ہوگا کچھ کرنے کی جورت نہیں تھی دیش کے نتاؤں آپ لوگوں کو جتنے بھی سانسدوں اور بیدھائک ہیں وہ اپنے اپنے چھتر کے لوگوں کو بچانے کے لیے صرف ایک ایک بس کی بے وستہ کر دیتے اور ایک ایک thermal heat deduction machine جو infrared machine ہے جو یہاں پہ لگانے سے پتا چلتا ہے corona ہی سے ہے تو پھر بھی دیش سے بھر بھر کے کیوں لائے اور دیش میں جس کو corona نہیں ہے وہ سالہ بھوکا مر رہا ہے آپ کہتے ہو کہ ہم پیار سے بات کریں پچھلے تین دن سے ہم پیار سے بینطی کر رہے ہیں بینطی کر رہے ہیں بینطی کر رہے ہیں کہ ہمارے دیش کے لوگوں کو کم سے کم بچاؤ انہیں ان کے گھر تک پہنچانے کی بے وستہ کرو لیکن آپ سنتے نہیں ہو آج جو ہے ہمیں اس لیے ٹائٹ ہو کے بولنا پڑ رہا ہے کیونکہ آپ کا کام جو ہے وہ سیدھی بات اور دھیری بات سنتا ہی نہیں ہے آج اس دیش کے نیتا آپ سب ہی سے نمبر دیویتن ہے چاہے پکھو چاہے بھی پکھو آپ لوگوں کو اس دیش کے لوگوں کے لیے کھڑا ہونا پڑے گا اور اس دیش کے گریب لوگوں کو بچانا پڑے گا کنٹینر میں پٹنا کے کوئلہر میں کنٹینر میں مجدور پکڑے گئے ہیں وہ کنٹینر میں کیوں آ رہے تھے اور کنٹینر میں پکڑے جانے کے بعد پولیس مار رہی ہے ہریانہ میں مجدور کنٹینر میں پکڑے گئے ہیں کیوں کنٹینر میں پکڑے گئے ہیں یوپی میں پولیس جو ہے لوگوں کو اتنا پڑتاریت کر رہی ہے کہ لوگوں کو سڑکوں پہ جو ہے گھلاٹی مارنا پڑ رہا ہے پنجاب پولیس بھی نہ سوچے سمجھے جو ہے کسی کے اوپر ڈنڈا چارج کر رہی ہے ایمپی کی اسطیتی دیکھ لو آپ وہیں ہیں کرناٹا کیرال پچھن بنگال ہر آج کی پولیس کی وہیں اسطیتی ہے ہر جگہ سے ویڈیو آ رہا ہے آج یہاں پہ اتنے لوگوں کو پولیس والوں نے مارا آج یہاں پہ اتنے لوگوں کو پولیس والوں نے مارا آپ جو بھارت کے لوگوں کو مار رہے ہو آپ ایک بار کیوں نہیں ان لوگوں کو مارے ہیئرپورٹ پہ جب اتر رہے تھے اور جب آپ کو پتا چلا ہی انہیں کورونا ہے تو انہیں پچاس دنڈا کیوں نہیں مارے کیوں کہ انہوں نے فیڈیو میں کچھ گل بھی کیا تھا تو سب ہی انہیں کورونا ہوگا آج ہندوستان کے لوگ جو ہے گریب معصوم لوگ ہیں وہ آپ کے ڈنڈا کھانے کے لیے تیار ہیں آپ مارو انہیں لیکن اگر ہائی عمت انہیں گھر پہنچا دو یار کیوں پریسان کر رہے ہیں ان لوگوں کو اکیس دن نہیں ایک سو اکیس دن نہیں اکیس سال وہ اپنے گھروں میں بند رہ جائیں گے لیکن پریوار سے دور جو ہے ایسی بکٹ پریشتی میں آپ نے رکھا ہے ان لوگوں کو نہیں رہ پائیں گے جیتے جی مر جائیں گے وہ لوگ اس کے لیے آپ لوگوں کو آواز اٹھانا پڑے گا اور میں دیش کے پردان منتری آدھرنی ہے پردان منتری جو کام کر رہے ہیں ان کی جتنی بھی پرزنزہ کی جائے کم ہے لیکن آپ نے ایک گلتی کر دیا ہے اور اس گلتی کو صدارنا آپ کی جیم میں واری ہے آپ ہر راجی کے مقمنتری کو آرڈر دو کہ وہ اپنے راجی کے لوگوں کو اگر دیش کے کسی بھی کونے میں فچے ہیں اپنے جلہ کے ہلپنا ان نمبر پر کال کریں اور اس جلہ کے پرساسن کی جمعاری بنتی ہے کہ وہ کسی بھی حال میں انہیں نکالیں چین سے آپ نکالتے ہو تہران سے نکالتے ہو ایراک سے نکالتے ہو اٹلی سے نکالتے ہو بھارت میں کیوں فساتے ہو لوگوں کو اس لیے فساتے ہو نا کیوں وہ گریب ہے وہ کچھ بول نہیں سکتے وہ آواز اٹھا نہیں سکتے بھگوان کے گھر میں دیر ہے اندیر نہیں اور بھگوان کی لاٹی جو ہے وہ دیکھتی نہیں ہے لیکن چلتی ہے اور جب چلتی ہے نا یہ پولیس کی لاٹی جو گریبوں پہ گر رہی ہے نا اس سے زیادہ درد کرتا ہے اچھا لگے تو اس ویڈیو کو تمام لوگوں کے لیے پہنچا دو اس دیس کے پردان منتری اور راج کے ہر ایک مخ منتری کے پاس تاکہ ان کی آنکھ کھلے اور کام تک ہماری باتیں پہنچ سکے اور جتنے بھی گریب لوگ دوسرے دوسرے راجیوں میں پسے ہیں ان کی میڈیکل سواست جانچ کے بعد جو ہے انہیں ان کے گاؤں میں ان کے گھر پہ ان کے سہر میں چھوڑا جا سکے جائے ہند وندے ماترم